بابر ایمان لاہور میں پیپلز پارٹی کے رہنمہ عزیز اور ایمان چاند کی رہشگاہ پر کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی مقتدر ترین شخصیت صدر آسفل زرداری سے سیاست چھوڑ کر خاموش رہنے کا کہا جا رہا ہے تاہم ہم کسی استحصالی طبقے کی سازش کا شکار نہیں ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ صدر پاکستان کیسے غیر سیاسی ہو سکتے ہیں ایک صدر غیر سیاسی ہو سکتا ہے جو بریف کیس لے کر کوئٹا گیا تھا بابر ایوان کا کہنا تھا کہ وزیرالہ پنجاب مایوسی میں جوڈیشل مارشلہ کی بات کرنے کی بجائے مادولال، بلے شاہ، میا میر یا داتا دربار کا رخ کریں انہوں نے کہا کہ مجھ پر ڈکیتیوں کے پرچے کروانے والے تعلیمی بورڈز کے امتحانی پرچوں پر توجہ دیں جہاں پونے تین لاکھ بچوں کو رول نمبر سلپس ہی میسر نہیں آسکیں بابر ایوان کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز پارلیمنٹ میں ہونے والے واقعہ کی ذمہ دار بھی مسلمی قنون ہے جس نے ایوان میں صدر مخالف پوسٹر لہرائے تاہم ہم پنجاب میں ذمہ دار اپوزیشن ثابت ہوں گے ہم نے فیصلہ کیا ہوا انشاءاللہ ایک لفظ آئین کا جو ایگزیکٹیو اتھارٹی کو اختیار دیتا ہے ہاں وہ پانچ سال کے دنوں میں سے ہو یا کسی اور میں سے پیپلز پارٹی سرنڈر نہیں کرے گا ایک لفظ بھی نہیں کرے گی اس لیے کہ آئین کے آٹیکل چھے کے مطابق آئین کے ایک لفظ کو بھی اگر کوئی نہیں مانے گا تو وہ آئین کو ثبوتاج کرے گا ہم وہ نہیں ہیں جو آئین ثبوتاج کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس صوبے میں تین وزرائے آزم کی لاشیں بھجوائی جائیں وہاں تنقید کی نئی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کو چھوٹے صوبوں کے ساتھ وہ سلوک پسند نہیں